الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد فاؤز باللہ السمی العلیمی و بوجہه الكریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ خالقِ کائنات مالکِ ارزو سما کی حمد و سنہ تعریف و سنہ کبریائی بڑھائی کے مقدس قلمات کے بعد بے شمارو لا تداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر پانی کے کترات سے بڑھ کر درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرات فی کلی ذرات درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء والیِ بطحا سرچشمہِ صبر و ریزا منبعِ رشد و حدا قونین کے تاجور سید السقلین امام القبلتین رحمتِ کائنات رحمتِ عالم احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و آہلِ بیتِہی رضوان اللہ علیہم اجمائین کی ذاتِ اقدس مقدس و متحر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیاء سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے حضراتِ زیوکار آج کی یعظیم و شان فقید المثال تبلیغی اصلاحی کتاب و سنت کی دعوت سے معمور کانفرنس اور پروگرام جس میں آپ احباب بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں میں اپنی گفتگو کے آغاز پر دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب احباب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور میں دعا گو ہوں علاقے بھر کی مسلمہ بزرگ شخصیت مولانا محمد عالم بٹ رحمہ اللہ تعالی کے لیے جو ہمارے علاقے وزیر آباد میں بھی کچھ عرصہ رہے وہاں پہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل و دماغ کو کتاب و سنت کے نور سے منور کر رکھا تھا اور انہیں ایک ہی تڑپ تھی کہ کال اللہ اور کال الرسول کی صدایں بلند ہوں آپ احباب نے سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو دیکھا ہوگا میں نے بھی اپنی وال کے اوپر ان کی وہ ویڈیو وہ کلپ شیئر کیا جسے ہزاروں افراد نے دیکھا کہ وہ ہسپٹل کے اندر بیماری کے ایام کے اندر حسبتال میں بیڈ پر موجود ہیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے قرآن سے اتنی محبت تھی اونچی آواز کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کسی نے ان کا وہ ویڈیو کلپ بنا کر فیس بک پر چڑھا دیا اللہ تیرا بندہ جس طرح تیرے قرآن سے محبت کیا کرتا تھا اللہ جنت الفردوس میں اسے اسی قدر بلند و بالا اور اونچا مقام اتا فرما اور اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ اس کے لئے کہتے جائیں کہ پڑتا جا اور رب کی جنت کی منزلیں چڑھتا جا اللہ تبارہ و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس اتا فرمائے میں ہمارے دیگر ان کے عزیز و قارب سے اس سلسلہ میں تازیت بھی کروں گا کہ اللہ تبارہ و تعالی ان سب کو سبر جمیل عطا فرمائے حضرات زیبکار میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ الرحمن اختصار کو ملہوظ خاطر رکھتے ہوئے کوشش کروں گا اس کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر جاؤں ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کوئی بھی کائنات کی ہستی اس کا انکار نہیں کر سکتی رب کائنات نے اس کائنات کے اندر سب سے عالی سب سے عرفہ سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اگر اپنی تمام مخلوقات میں سے کسی کو عطا کیا ہے تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آئے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا گیا اور رب کائنات نے جو آپ کو خاندان عطا کیا وہ خاندان بھی ساری کائنات کے خاندانوں سے خانوادوں سے اشرف اور عالی ہے اس کا مقام اور مرتبہ کائنات کے فرمان کا یہ خلاص ہے کائنات کے امام نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوقات میں سے بنو حاشم کا انتخاب کیا اور بنو حاشم سے میں محمد صلی اللہ علیہ کو اللہ نے چنا ساری کائنات سے چنیدہ رب کائنات نے آمینہ کے لال کو بنایا اور آپ کے خاندان کو بنایا نبی علیہ سلام کا خاندان سارے خاندانوں میں عالی اور عرفہ ہے رب کائنات نے جو آپ کو ازواج عطا کی بیویاں عطا کی روح زمین پر ساری کائنات کی عورتوں سے عرفہ و عالی پقیدہ اور طہرہ طیبات عورتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے گھر کے لئے منتخب کی اور جو رب کائنات نے رسول کائنات کو ان خواتین سے اولاد عطا کی وہ اولاد بھی ساری کائنات کی اولادوں میں عالی و عرفہ اولاد ہیں آپ کی بیویاں بھی سب سے سیدہ ختیجت القبرہ سے شروع ہو کر نبی کائنات کی تمام ازواج کو شامل کرتے ہوئے نبی علیہ سلام کی بیٹیوں نبی علیہ سلام کے نواس نواسیوں کو بھی شامل کرتے ہیں یہ سارا نبی کائنات کا خاندان ہے رب کائنات نے آمینہ کے لال کو ہمارے پیارے آقا کو ہمارے پیارے پیر و مرشد کو مربی و محسن کو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے ایک زوجہ طیبہ طہرہ سیدہ ختیجہ عطا فرمائی ختیجہ طیبہ کے بطن مبارک سے اللہ نے اپنی اپنے نبی کو ایک قاسم بیٹا عطا کیا جو چلنے پھرنے کے قابل ہوا اعلان نبویت سے قبل ہی انتقال ہو گیا ایک بیٹی سیدہ زینب عطا کی یہ پیاری بیٹی تھی کون نہیں جانتا بڑا بیٹا ہو بڑی بیٹی ہو گھر میں جو جنم لیتا ہے والدین اس کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں اس کے لیے محبت اور پیار کے عقیدت کے اپنے ہی انداز اور تعلق ہوتے ہیں اور اگر باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو اور بیٹی سیدہ زینب جیسی ہو اور بیٹی بھی پہلی ہے محبت اور پیار کیسے نہ ہوگا میرے پیارے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ زینب سے بڑا پیار کی ہے بلوغت کو پہنچی ہے سیدہ زینب کے خالہ زاد عبو العاص کے ساتھ رسول اللہ نے انہیں بیع دیا ہے ہاں عبو العاص بھی سیدہ زینب کو بڑا چاہتے ہے سیدہ زینب بھی اپنے خامد سے بڑا پیار کرتی ہے اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ ختیجہ کو سیدہ ختیجہ کی لخت جگر کو اپنی نور نظر کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب کو عبو العاص کے ساتھ بیع دیا ہماری جماعت کے معروف عالم دین خطیب ابن خطیب شیری بیان سہر البیان حضرت مولانا حافظ قاری عبد الرحمن شیخ حفید اللہ تعالی تشریف لائے ہم انہیں اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ انہیں کتاب و سنت کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ انہیں اپنے والد محترم کے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ یہ کتاب و سنت کا کام کر سکے تو میں ارز کر رہا تھا رسول رحمت نے اپنی چہیتی پیاری اور بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کیا یہ جوڑا مثالی جوڑا تھا ابو العاص زینب سے بڑا پیار کرتے زینب اپنے خامد سے بڑا پیار کرتی وقت بیٹتا رہا ہجرت مدینہ کر کے رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے بدر کا میدان سجا کفر اسلام کا پہلا مارکہ لگا یہ یوم الفرقان ہے لیکن معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کوئی خون کے رشتے ہیں اپنے ہیں پیار ہیں لیکن آج کفر اسلام کی اس جنگ میں معاملہ بڑا عجیب و غریب نظر آ رہا ہے ادھر بھی رشتے دار ہے معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے ادھر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ ہے اور مخالفین میں لڑنے والوں میں رسول اللہ کے سکے چچے معاملہ بڑا عجیب ہے کفر اسلام کا یہ مار کا ختم ہوا اختتام پذیر ہوا کافروں کے بڑے بڑے سردار جن کی گرد نے کاٹ کر کلیب بدر میں پھینک دیا گیا کچھ ایسے بھی لوگ آئے جنہیں پبندے سلاسل کیا گیا قیدی بنا کر مدینہ طیبہ پہنچایا گیا مسجد نبوی میں انہیں قید کر دیا گیا ہاتھوں میں رسیاں پاؤں میں رسیوں سے جگڑے ہوئے یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں جن میں رسول اللہ کے پیارے چچہ حضرت عباس بھی ہیں نبی علیہ اسلام کے دماد اب العاس بھی ہیں فیصلہ ہوا بات کو مقصر کرتا جا رہا ہوں فیصلہ ہوا فیدیہ لیا جائے گا تب انہیں چھوڑا جائے گا ہائے ان قربان جاؤں امام کائنات پہ عدل کے امام پہ رحمت عالم پہ قونین کے تاج ور پہ میرے آقا نے اپنے پیارے چچہ کو مخاطب کر کے کہا اے میرے باپ اے میرے چچہ فیصلہ سب کے لیے ہے انصاف سب کے لیے ہوگا ازادی چاہتے ہو اپنا بھی فدیہ بھیجو ابو الہاس اپنے بھیجے کا بھی فدیہ بھیجو تب ازادی ملے گی ہائے ازادی کے لیے جو فدیہ مکہ سے چلا مدینہ طیبہ پہنچا رسول اللہ کے سامنے آیا نبی علیہ سلام نے فدیہ کی ان چیزوں کو دیکھا جو ٹیکس لگا تھا جس کی وجہ سے ازادی ملنے تھی وہ سامنے پڑا ہے اس میں رسول اللہ نے ایک ہار دیکھ ہے ہار دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے نبی علی سلام زارو کتار رونے لگے کائنات کے امام رو رہے ہیں اور صحابہ تو وہ ہستیاں تھی جنہوں نے رسول اللہ سے محبت کا پیار کا عقیدت کا حق ادا کیا ہے میں تو کہا کرتا ہوں صحابہ ایسی ہستیاں ہیں اگر محبت اور پیار کے میار پر پڑھ جائے ایسا محبت روتے دیکھا ہے تو آنکھوں سے آنسو کو بہا دیا ہے حبت پیار اور محبت کا یہ آخری درجہ ہے جس درجہ میں صحابہ نے نسول اللہ سے پیار کیا ہے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں زاروں کتار رو رہے ہیں صحابہ کہتے اللہ کہ نبی آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا مجھے اس ہار نے رہا دیا ہے یہ ہار وہی تھا جو میری ختیجہ کے گلے میں سجا کرتا تھا یہ ہار وہ تھا جو ختیجہ نے اپنی بیٹی میری لفت جگر سیدہ زینب کو گھر سے الویدا کرتے ہوئے جب شادی کی بیع دیا جب یہ میرے گھر سے بیٹی کے گلے میں اس ہار کو ڈالا تھا مجھے اپنے ختیجہ کے دیئے ہوئے اس ہار کی یاد آگئی ہے کہا صحابہ اگر تم کہو تو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار واپس نہ کر دوں جو میری بیٹی نے اپنے خامد کی رہائی کے لیے مجھے پھیجا ہے صحابہ کہتے اللہ کے پیار نبی آپ کو اختیار ہے چاہے تو سب کو معاف کر دے سب کے معلومت آ واپس کر دے ہم آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں بات یہ ہے رسول اللہ کی یہ بیٹی سیدہ زیند ہے اب اب الاس سے کہتے ہیں اب الاس تمہیں رہائی دی جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے جو ہی مکہ پہنچو جاتے ہی میری بیٹی کو زیند کو مدینہ بھیج دینا اسے میرے پاس بھیج دینا اب الاس مکہ پہنچے رسول اللہ کی لکھتے جگر سیدہ زیند کو مکہ کی طرف مکہ سے مدینہ کی طرف بھیج دیا رستے میں اس وقت کا ایک انسان ملا کچھ لوگوں نے اسے گیر لیا سیدہ زیند کے پیٹ کے اندر حبار بن اسود نے نیزہ مارا سیدہ زیند حاملہ تھی بچہ زائیہ ہو گیا ذرا سوچیں تو صحیح زخمی سیدہ زیند ہے مکہ سے مدینہ کا چار سو اسی کلومیٹر کم و بیش کا سفر ایک سنف نازد ایک عورت مکہ سے مدینہ کا سفر تیہ کرتی ہے زخمی حالت میں موجود ہے میرے نبی پہ کیا بیتی ہوگی جب یہ سیدہ زیند زخمی حالت میں مدینہ پہنچی تو میرے پیارے آقا نے اپنی کوشن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیزہ تیر تیب زمان وما ینت کو ان الہو ان ہوا اللہ و ی ی ہا اس پیاری زمان سے ارشاد فرمایا ہی افضل بنا تھی میری بیٹیوں میں سے میری زینب بڑی افضل بیٹی ہے اس میری زینب کا قصور کوئی اناد نہیں یہ سب سے محبت کرنے والی یہ سب سے پیار کرنے والی زینب کو صرف اس لیے ستایا گیا میری بیٹی کو صرف اس لیے زخمی کیا گیا تان نے اس لیے دیئے کہ ساڑھے چار سو کلومیٹر کا ایک ترین سور زخمی حالت میں کرنے پر اس لیے مجبور کر دیا گیا لوگ بیٹیوں کی حیاء کیا کرتے ہیں جب کسی کی بیٹی دروازے پہ آ جاتے ہیں تو اس کی لاج رکھا کرتے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے ذرا سوچے تو صحیح یہ رسول اللہ کی بیٹی زینب ہے جسے اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ایک کا نام اتبہ تھا ایک نام اتہبہ تھا مختلف روایات میں آتا ہے حضرت رقیہ اور حضرت امی قلسوم رسول اللہ کی دونوں بیٹیاں اللہ نے آپ کو ختیجہ کے بطن سے عطا کی تھی جب ان کے نکاح صرف ہوئے تھے رخشتیاں ابھی نہیں ہوئی تھی ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے سال جب اعلان نبوت ہوا ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے اگر تم اپنی ماں کے فرما بردار ہو جاؤ محمد مصطفی کو ان کی بیٹیوں کی طلاق دیکھ کر آؤ رسول اللہ کو ستایا گیا کر پایا گیا جرم کیا تھا قولو لا الہ اللہ تفلی تملی کل عرب والعجم یہ جرم تھا رسول اللہ کا اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس جرم کی پداش کے اندر بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی ہیں قربان جاؤ نبی کائنات پر آپ کے اہل خانہ پر نبی کی پیاری بیٹیوں پر انہوں نے رسول اللہ کے لیے ان طلاق کو بھی قبول کر لیا رسول اللہ سلم نے حضرت رقیہ کا بعد میں نکاح حضرت عثمان سے کر دیا حجرت حبشہ میں حضرت عثمان اور رقیہ بھی جا رہے ہیں میرے پیارے آقا نے فرمایا لوگو ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جو جو جوڑا جوڑے نے اللہ کے دین کے لیے میا بیوی نے اپنا علاقہ قمبہ قبیلہ چھوڑا ہے تو وہ میرے نبی کی لخت جگر تھی نور نظر تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خامد رسول اللہ کے دمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت حجرت حبشہ کی ہے مدینہ تشریف لائے ہیں ہجرت این کرنے والے دو ہجرتوں کا عزاز حاصل کرنے والے حضرت عثمان غنی ہے بدر کا میدان سجد ہے حضرت رقیہ بیمار ہے رسول کائنات نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ عثمان تم نے میری بیٹی کا خیال رکھ 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 آگتے ہیں ادھر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے یہ فتح کی خوش خبریاں مدینہ طیبہ میں پہنچ رہے ہیں ادھر عثمان بکی قبرستان سے سیدہ رکیہ کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں چہرہ سردہ سردہ کائنات کے امام نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کی ضرورت نہیں سیدہ ام کلسوم کا نکاح نبی کائنات نے عثمان غنی سے کر دیا یہ بھی جوڑا زندگی گزارتا رہا پھر حضرت ام کلسوم کا بھی انتقال ہو گیا رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں انہوں نے یہ پیغام مجھے دیا ہے کہ یہ تجھ سے بیاد دیتا دوسری فوت ہوتی تیسری تجھ سے بیاد دیتا چالیس بیٹیاں محمد کی ہوتی فوت ہوتی چلی جاتی اے عثمان یکے بات دیگر تجھ سے بیاد چلا جاتا عثمان غنی جیسا پیارا دماد رسول اللہ کو نظر نہیں آتا رسول اللہ اپنی بیٹیاں دینے یہ کائنات کو جو اللہ نے عطا کی ہے ان کا نام سیدہ فاطمہ تو زہد ہے ان کا تذکرہ ابھی میں کرنے لگاؤں ان سے پہلے سماعت فرما لیجئے رسول اللہ سلم کو اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کی ہے پہلا بیٹا قاسم جو اعلان نبوت سے پیدا ہوئے پہلے ہی فوت نے مارے ہیں رسول اللہ کو اللہ نے بیٹا دیا فوت ہو گیا چند دنوں کے بعد فوت ہو جاتے رسول اللہ کو کافر تانے بار رہے ہیں کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی اب آپ کا نام لیوہ کوئی نہیں بچے گا رب کائنات نے اعلان کر دیا اگر آپ کی نرینہ الاد نہیں رہی ہے پریشان نہ ہو نہ ہم آپ کو کسیر امت عطا کر دیں گے کسیر امت بہت بڑی امت ہم عطا کریں گے حوز کسر بھی باز نے محبوب نبی ہم آپ کو اتنی امت عطا کریں گے دن کو بھی آپ کا نام بلند ہوگا شام کو بھی آپ کا نام بلند ہوگا آپ کا نام لیا جاتا رہے گا صبح بھی آپ کے نام کے ساتھ تلو ہوں گی شام بھی آپ کے نام سے تلو ہوں گی میں نے دنیا کے نقشے کو سامنے رکھا ہے میں نے دنیا کے کلندر کو اپنے سامنے رکھا ہے ٹیم ٹیبل کو سامنے رکھا تو مجھے پتا چلا اسلامی دنیا کے اندر سب سے پہلے جناب مختلف مقامات میں سے جہاں پہ سورج تلو ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر ہیں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں سب سے پہلے سورج تلو ہوتا ہے وہاں پہ ذکر خدا بھی ہوتا ہے ذکر مصطفی بھی ہوتا ہے انڈونیشیا کے مشرقی جزائر تھے سورج تلو ہونے کے بعد مغربی جزائر کی طرف جب سفر کرتا ہے مغربی جزائر کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے تقریباً ایک گھنٹہ کچھ منٹ صرف ہوتے ہیں ذکر خدا بھی ہو رہا ہوتے ہیں ذکر کے اندر یہاں پہ ازان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے ذکر خدا بھی ہوتا ہے ذکر مصطفی بھی ہوتا ہے سری نگر کے اندر سری لنکا کے اندر ازان فجر کا وقت اختتام پذیر کو نہیں ہوتا بنگلہ دیش میں ازان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے ازان فجر ہوتی ہے ذکر خدا بھی ہوتا ذکر مصطفی بھی ہوتا بنگلہ دیش سے انڈیا کے اندر اور کشمیر کے اندر ازان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ وقت ابھی اختتام پذیر نہیں ہوتا یہاں پہ ازان شروع ہو جاتی ہیں انڈیا کے اندر ازاد کشمیر کے اندر اور جمہ کے اندر ازان ہو رہی ہوتی ہیں ذکر خدا بھی ہو رہا ہے ذکر مصطفی بھی ہو رہا ہے وقت ابھی اختتام پذیر نہیں ہوتا کہ آپ کے سیال کوٹ میں ازانوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے کا سفر تیہ کر کے کراچی تک یہ ازان فجر کا وقت پہنچتا ذکر خدا بھی ہوتا ذکر مصطفی بھی ہوتا دریا کو اپور کر یہی ازانوں کا سلسلہ امان ریاست کے اندر پہنچتا ذکر خدا بھی ہوتا ذکر مصطفی بھی ہوتا امان کے اندر ازان فجر کا وقت اختتام پذیر ابھی نہیں ہوتا متحدہ عرب امارات میں ازان فجر سعودی اربیہ بہت بڑا ملک یہاں پہ ازان فجر یہاں سے شروع ہو کر اختتام تک پہنچتی ہے بہرہ اوکیا نوس کو کراس کر کے بہرہ عرب کو کراس کر کے آگے مغرب کی طرف اپنے سرف سفر کا آغاز کرتی ہے اتنی دیر میں دوبارہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ازان زہر کا وقت ہو جاتا ہے دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے رسول اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو مشرقین مکہ نے تانے مارے اے محمد تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا رب کائنات نے کہہ دیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر اے محبوب ہم آپ کو اتنی کثیر امت عطا کریں گے کہ دندگی بھر اور دنیا کے ہر ہر لمحے آپ کا ذکر روئے زمین پہ ہوتا رہے گا بیٹا فوت ہوئے لوگوں نے تانے مارے ہیں ایک اور بیٹا بھی اللہ نے عطا کیا اب تک جتنوں کا میں نے ذکر کیا قاسم ہیں عبداللہ ہیں اسی طرح زیند ہیں روپیہ ہیں سیدہ فاطمہ ہیں یہ ساری اولاد رب کائنات نے جناب محمد الرسول اللہ کو سیدہ ختیجہ سے بطن اطحر سے عطا فرمائی ایک بیٹا مدینہ میں عطا کیا اس کا نام ابراہیم ہے اٹھارہ ماہ کا ہو کے فوت سیدہ فاطمہ نبی کائنات کی لگت جگر جو نبی کائنات کی بیٹی حضرت ختیجہ کے بطن سے ہیں خالق عرض و سمان یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے آئیے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہو اٹھارہ ماہ ان کی عمر ہوتی ہے یہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں رسول اللہ نے اپنے بازیوں کے اوپر ایسے ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے آنکھوں سے زاروں کتھار آنسو چپک رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ابراہیم تیرے جانے کا غم بڑا ہے آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں دل بڑا غمگین ہے لیکن ابراہیم میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس سے عرش والا نراز ہو جائے صرف وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے انہا اللہ وانہ الیہ راجعہ صرف یہیں جملے کہوں گا یہ ہے نبی علیہ السلام کی اولاد نبی کائنات کی اولاد میں سے آپ کی خاندان کے افراد میں سے ایک کو مشرقین مکہ جو پتھر مارا کرتے تھے سیدہ رقیہ سیدہ امی کلسون سیدہ فاطمہ تزہرہ نبی کی یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لہو کو صاف کیا کرتی تھی بڑی بیٹیاں تو گھر میں رہا کرتی تھی لیکن سیدہ فاطمہ تزہرہ سب سے چھوٹی تھی چھوٹی تھی گھر سے باہر بھی آ جایا کرتی نبی علیہ سلام کو لوگ مارتے یہ آگے آ جاتی اور کہتی ظالموں کیوں میرے باپ کو مارتے ہو انہوں نے آپ کا کوئی نقصان تو نہیں کیا آپ کو دعوت ہی دیتے ہیں پھر ننی ننی زبان سے سیدہ فاطمہ یہ کہا کرتی اببا جی آپ ان کو یہ تبلیغ کی باتیں کیوں کرتے ہیں ہمیں ہی کہہ لیا کریں ہم آپ کی ہر بات کو مان لیا کریں گی بیٹی کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ ان سے بھی بیٹیوں کے غم پہنچتا ہے بیٹی کا غم جوانی میں انسان کو بڑا کر کے رکھ دیتا ہے میرے پیارے آقا کی بیٹیوں نے رسول اللہ کے غموں کو دکھوں کو دیکھا ہے صدموں کو دیکھا ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ میرے نبی کا پھول میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا کائنات کے امام نے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے چھوٹی بیٹی چھوٹیوں سے بھی چھوٹے بچوں سے بھی گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ یا بچی ہوتی ہے والدین کو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے اس کے نازو نخرے بھی بڑے دیکھ کے جاتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کے اوپر خوش بھی زیادہ ہوا جاتا ہے اور چھوٹی سی تکلیف کے اوپر پورا کمبہ تڑک بھی جاتا ہے فاطمہ تو زہرہ نے کیسے کیسے غم دیکھے خود کہتی ہیں ایک دفعہ میرے بابا کے اوپر حالت نماز میں آپ سجدے کی حالت میں ہیں کفار نے مشرقی نے مکہ نے ایک اونٹ کی اوجڑی لاکر رسول اللہ کے اوپر رکھ دی ہے آج ہم کسی کو اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو علیدہ بات ہے لیکن جو عبادت کر رہا ہو اس کو اگر کوئی ستائے تو بے نماز سے بے نماز بندہ بھی بد مستغرق ہے اس کو دوسرے دا رہا ہے اس کو پریشان کر رہا ہے یہ کائنات کے امام ہیں رحمت عالم ہیں سید السکالین ہیں ساری کائنات سے عالی عرف ہیں سید الولین والاخرین ہیں کائنات کے امام بیت اللہ کے اندر اللہ کے حضور سربستود ہیں مشرقین مکہ نے اوجری لاکے سر کے اوپر رکھ دی ہے آپ کی کمر کے اوپر رکھ دی ہے رسول اللہ سے اٹھا نہیں جا رہا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نظر پڑ گئی ہے بھاگتے ہوئے آئی ہے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے باپ کی کمر سے اس اوجری کو ہٹا رہی ہے عبداللہ ابن مسعود کو بھلایا وہ بھی ساس لگے ہیں کہ اوپر سے اوجری کو ہٹا دیا جائے ذرا سوچیں تو صحیح جو بیٹیا باپ کے قدموں کے نیچے پھول برسا کر بھی کہیں پھولوں کی پتیاں نشاور کر بھی کہیں اپنی باپ کے لئے فرش رہ کر بھی کہیں کہ حق ادا نہیں ہوا وہ بیٹی اپنے باپ کی کمر سے اوجری ہٹاتے ہوئے کتنی تکلیف محسوس کر رہی ہوگی اور ہم نے تو قطب حدیث کے سینہ میں اس بات کو دیکھا ہے کہ رحمت عالم کونین کے تاجور سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتے اور سیدہ فاطمہ اپنے باپ سے اتنا پیار کرتی کہ جب سیدہ فاطمہ اپنے باپ سے ملنے کے لئے آتی کونین کے تاجور سے ملاقات کے لئے تشریف لاتی کتب حدیث میں موجود ہے سیرت کی کتاب بھری بھری ہیں کریم تی عالم اپنی آگے بڑھتے چند قدم آگے جا کر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو سینے سے لگاتے پیشانی سے بوسہ دیتے جس جگہ پہ خود تشریف فرما ہوتے تھے اس جگہ کے اپر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے اتنا پیار رسول اللہ کو اپنی بیٹی سے اور جب رسول اللہ سے ملنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ ملنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس جاتے سیدہ فاطمہ بھی تو رسول اللہ کی بیٹی تھی محمد مصطفیٰ کی بیٹی تھی حل جزا ال احسان اللہ ال احسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے آج اگر اپنے خون پسینے سے اپنی اولادوں کو کماتے ہو کما کر انہیں بڑا کرتے ہو پرورش کرتے ہو یہیں اولادے کل آپ کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں بیٹیوں کے لیے مر مر جاتے ہیں نا ہم سب میری بھی بیٹیاں آپ کو بھی اللہ نے بیٹیاں دے رکھی ہیں بیٹیوں کا پیار ہی علیدہ ہے رسول کائنات جیسا باپ ہو اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں عربوں کربوں باپ رسول اللہ نے جیسی محبت کی ہے اولاد سے ویسی محبت کر سکتے آج ہم تڑپتے ہیں کہ نہیں اولاد کی محبت میں بیٹا کسی کا ہو بیٹی ہو رات کا ایک دو بج رہا ہو بیمار بچہ ہو جائے والدین کو نید نہیں آتی آج ہماری محبت یہ ہے اور رسول کائنات جن کے پر لوگ پتھر بھی برسائیں رسول اللہ ان سے بھی محبت کریں ذرا بتائیں تو صحیح ان کی اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوگی یہیں آمنہ کے لال اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جب جاتے تو سیدہ فاطمہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اپنے باپ کا استقبال کرتی آگے بڑھتی والد بہترم کو سینے کے ساتھ لگاتی پیشانی سے بوسا دیتی جس جگہ پہ خود بیٹھی ہوتی کائنات نے کیسے محبت کی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے نازو نخروں سے پالا ہے محبت کے ساتھ پالا ہے جب شادی کی باری آئی ہے جوان ہوئی ہے تو رسول کائنات نے خود سیدہ فاطمہ سے پوچھا ہے اے فاطمہ تیرا نکاح علی سے کرنے لگا ہوں کیا اپنے خاندان میں سے اس کو منتخب اور پسند کیا ہے جو میں محمد کو بہت زیادہ محبوب اور پیارا ہے اس علی سے تیرا نکاح کر رہا ہوں جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے جو اللہ سے پیار کرنے والا علی المرتضی ہے رب کائنات کا بھی محبوب ہے اے فاطمہ اس کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں میرے علی کو کوئی غم نہ دی میرے علی کو ستانہ نہ پریشان نہ کر نکاح کر دیا اور یہاں پہ بھی ایک اور محبت مجھے یاد آئی آج تو ہم کہتے ہیں کہ جو سانڈو ہوتے ہیں ہم ظلف ہوتے ہیں ان کی آپس میں بڑی مخالفتیں ہوتے ہیں بڑی جھگڑے اور تنازع ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے یہ عثمان غنی ہے حضرت علی المرتضی ان کے پاس گئے ہیں اور جناب ایک زیرہ پیش کی ہے کہ میں یہ زیرہ سیل کرنا چاہتا ہوں عثمان یہ مجھ سے خرید لیں اور کچھ پیسے دے دیں تاکہ میرے نکاح اور شادی کے معاملات حل ہو جائیں عثمان غنی نے زیرہ کے پیسے بھی دیئے زیرہ سات توفے کے طور پر پیش کر دی کہ کہا علی یہ زیرہ پین کے جہاد کرنا اللہ عجر و ثواب اتا فرمائے گا یہ مال لے جاؤ اس سے نکاح کر لو اللہ تبارک و خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا محبتیں یہاں پہ بھی ہے نبی کائنات کا پیار اور محبت دیکھیں فاطمہ تو زہرہ کو بیع دیا ہے وقت بیٹتا رہا ہے سیدہ فاطمہ اپنے باپ سے ملنے کے لئے آئی ہے تاکہ غلام اور خادموں کا سوال کے میرے ہاتھوں پہ جناب ایسی ضرب نشان بن گئے ہے میرا جسم تھک جاتا ہے کوئی غلام اور خادم دے دے رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ ابھی تو فلان فلان لوگ رہتے ہیں ان کو خادم نہیں ملا فاطمہ میں تجھے کہاں سے خادم عطا کرو کہا ایک وظیفہ لے جاؤ سبحان اللہ پڑھا کرو الحمد اللہ پڑھا کرو فاطمہ یہ پڑھ کر اپنے وجود پہ دم کر لیا کرو اللہ دن بھر کی تھکاوٹیں دور کر دے گا یہ توفہ کس نے پیش کیا ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ نے خود فرمایا جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے جب سورج کی کرنے اور شوائیں روح زمین کے جس جس حصے پر کو روشن کرتی ہے اس پر پڑھتی ہے جس جس چیز کے پر سورج کی شوائیں اور روشن جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے قیمتی اللہ عرفہ پکیزہ کلمات کائنات کے امام نے فرمایا وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ یہ چار کلمے ایسے ہیں رسول کائنات نے فرمایا روح زمین کی تمام چیزوں سے اللہ کے ہاں قیمتی اور عالی ہے زرہ سوچیں کتنی قیمتی زمینے کتنی گاڑیاں ہیں کس قدر سونا چاندی ہے اللہ ترین بلگے اور مارتے ہیں روح زمین کے ایسے خطے جو عربوں کربوں کے ہیں رحمت عالم نے فرمایا ان تمام چیزوں سے قیمتی یہ چار کلمے ہیں کائنات کے امام نے اپنی بیٹی کو ان چار کلموں میں سے تین کلمے توفے کے طور پر پیش کی ہے فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں گی اللہ زندگی بھر کی تھکاوٹیں بھی دور کر دے گا یہیں فاطمہ تو زہرہ ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے آئے زندگی کے آخری لمحات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ اپنے باپ کی تکلیف وں آنسو بہا رہی ہے نبی کائنات سے اپنی بیٹی کے اس غم کو دیکھا نہیں گیا پھر کہا بیٹی ذرا میری بات کو سنو پھر کان لگایا رسول کائنات نے پھر چپکے سے ایک بات سیدہ فاطمہ کو کہہ دی سیدہ فاطمہ تُسارا کے چہرے پر مسکرات آگئی میں نے نبی کائنات کی وفات کے بعد جب فاطمہ تُسارا سے پوچھا بیٹی مجھے بتاؤ نبی کائنات نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا جس کی وجہ سے تُو پہلے رو پڑی پھر مسکر آ پڑی فاطمہ تُسارا کہتی ہے امی جان میرے باپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ بیماری یہ غم یہ تکلیف ہیں میری زندگی کی آخری غم اور تکلیف ہیں میری روح اب پرواز کرنے والی ہے بہت جلد میں تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہو اس وجہ سے میں رو پڑی کہا پھر دوسری بات جس کی وجہ سے مسکرائی کہا وہ بات یہ تھی کہ میرے اببا جی نے یہ مجھے کہا تھا فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی باپ کی ملاقات پر میں خوش ہو گئی باپ کی وجہ سے مسکرانے لگی اور سیدہ فاطمہ تزہرہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ اتنی غم زدہ رہتی تھی اتنی پریشان رہتی تھی صحابہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چھے ماہ زندہ رہی ہے چھے مہینوں کے اندر کسی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہ ہٹ نہیں دیکھی اتنا غم کیا ہے اور لیا ہے سیدہ فاطمہ تکال کی خبر سن کر غم زدہ اور پریشان ہو جاتی ہے یہ تو فاطمہ تزہرہ تھی چھے ماہ تک مسکرائی نہیں ہے کسی نے مسکراہ سیدہ فاطمہ کے چہرے پر نہیں دیکھی کون سیدہ فاطمہ تزہرہ جگر گوشہ رسول فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آج ہم کہتے ہیں جی فلا میرے رول مادل ہے میں اپنی ماں بہنوں سے بیٹیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا پردہ نشی بہنوں سے بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا ہمارے لئے نمونہ آئیڈیل سیدہ فاطمہ تزہرہ ہے نبی کی بیٹیاں ہیں نبی کی بیویاں ہیں صحابیات مبشرات ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے ان کے مطابق زندگی کو گزار نہ ہے ایسی عورتوں کو نہیں دیکھ نہ جو دنیا کے اندر تماشا بنی ہوئی ہیں جنہوں نے عزت عصمت عفت کی چادریں اتار کے پھینک دی ہیں ان کو نمونہ نہیں بنانا سیدہ فاطمہ تزہرہ کو نمونہ بنانا ہے میں آج قوم کی امت کی ہر فاطمہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہر باپ کی بیٹی اس کی بیٹی فاطمہ ہی ہوا کرتی ہے ہر باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہر بیٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے لیے فاطمہ تو زہرہ کا رول مادل بنائیں میں نے خدمت کی ہے اگر خدمت میں کتائی ہو گئی ہو معاف کر دینا میں نے زندگی بھر تمہاری خدمت کی ہے ہاں ہاں چکی بھی خود چلائی ہے پانی بھی خود لے کر آئی ہو بچوں کی پرورش بھی کی ہے علی تیری خدمت بھی کی ہے تیری عزت کے اوپر کبھی حرف نہیں آنے دیا علی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا اور ساتھ یہ کہا علی فاطمہ یہ چاہتی ہے چار در چار دیواری عزت عفت عصمت کیسی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی کہتی ہے علی یہ میری وسیعت پلے باندھ لینا جب میرا انتقال ہو جائے فاطمہ کی میت کو دن کے اجالے میں گھر سے نہ نکال نہ رات کی تاریخی میں لے کر جانا اور فاطمہ یہ بھی چاہتی ہے کہ فاطمہ کی میت کے آگے کوئی دیا نہ ہو کوئی روشنی نہ ہو فاطمہ یہ نہیں چاہتی کہ فاطمہ کے انتقال کے بعد بھی فاطمہ کی میت کے اوپر اس کے قون کے اوپر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے یہ شرم و حیاء والی بیٹی تھی رسول کائنا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی جن کے اندر شرم و حیاء اتنا تھا کہ اپنے انتقال کے بعد بھی یہ پسند یہ شرم والی تعلیم منتقل کر دے جدید دور نے بخشا ہے جسموں کو وہ پیراہن لاکھ پردوں میں بھی اریانی نہیں جاتی آج ہم نے بے حیائی اور فہاشی اور دنیا کی قیمتی لباس ایسے پیننے ہے کہ پیننے کے باوجود انسان برہنہ اور ننگا نظر آتا ہے میرے پیارے بھائیو وہ شرم و حیاء کی چادرے ہماری بیٹیوں کو اوڑ لینے چاہئے آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کرے کہ آپ کے گھروں میں زینب رکیہ ام قلصوم اور فاطمہ پیدا ہوں جب ایسی بیٹیاں پیدا ہوں گی جنہ رسول اللہ نے فرمایا سیدتو نسائی اہل الجنہ کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی ایسی شرم و حیاء والی جب عورتیں آپ کے گھر میں ہوں گی پھر ان کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں گے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار دنیا میں اور آخرت میں کائنات کے امام کے پھول ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے لئے پھول بن جائے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں جیسی تربیت کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کی تھی انشاء اللہ آپ کے گھر دنیا کے اندر جنت بن جائیں گے ادھر انتقال کرنے کی دیر ہے آپ کی جنہ آپ کے کبریں جنت کے باغ بن جائیں گے رب کے دربار میں جانے کی دیر ہے فرشت سلام علیکم کہتے ہوئے جنت کے دروازے کھول دیں گے تربیت کی ضرورت ہے فاطمہ تو زہرہ نبی کی دیگر بیٹیوں جیسا سیرت اور کردار اپنانے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے اللہ امت کی ہر بیٹی کے اندر فاطمہ جیسا شرم و حیاء پیدا کر دے اللہ ہماری بیٹیوں کے اندر شرم و حیاء پیدا کر دے شرم و حیاء کی چادرے اوڑ لے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی ہم نے تو سینہ جلا کے سر عام رکھ دیا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ